اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی عبادت ایک تو براہ راست ہے جو اللہ کا ذوق ہے اللہ کو پسند ہے اور ایک ہے بالواسطہ عبادت بالواسطہ عبادت یہ کہ جیسے پیسہ کمایا تاکہ اپنے متعلقین کے حقوق اور فرائض اس میں کام آئے متعلقہ عبادت یہ ہے کہ آدمی نے گھر والوں کے ساتھ اس میں سلوک کیا رشتہ داری کو نبھایا اور بہت اس کی قسمیں ہیں اور اللہ کی براہ راست عبادت جس پہ وہ بہت خوش ہوتا ہے وہ یہ نماز ہے تلاوت ہے حج کا کرنا ہے عمرے کا کرنا ہے لمبی رکتیں پڑھنا ہے دیر تک رکو اور سجدے میں جھکنا ہے انسانی بے وسی کی سب سے بڑی حالت سجدے میں گر جانا ہے نہ آنکھوں سے نظر آئے گا اور نہ آدمی اس عالم میں صحیح طرح بول سکے گا کوئی آکے مار دے تو پتہ ہی نہ چلے سجدے میں اتنی بے وسیع انسان پر تاری ہو جاتی ہے لمبے سجدے کرنا رات کو اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اللہ کہتا ہے کہ وَسَبِّحُ لَيْلًا تَوِيلًا اور رات کو دیر تک رات گئے تک سبِّحو میری تسبیح بیان کرو سونے سے پہلے سو مرتبہ دس مرتبہ ہزار مرتبہ ایسے ایسے لوگ دیکھے جو دس دس ہزار مرتبہ رات سونے سے پہلے سبحان اللہ پڑھتے تھے اللہ کہتا ہے وَسَبِّحُ لَيْلًا تَوِيلًا اور رات گئے تک میری عبادت کرو مجھے پکارو میری پاکیز کی بیان کرو مسنوی میں مولان روم نے اللہ کی تسبیح کے بارے میں جو کہا ہے بس اب اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی مولان نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں یہ جو تم سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہو کہ اللہ پاک ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میری ذات ہمیشہ پاک ہی رہی ہے یہ تسبیحیں تمہیں پاک کرتی ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس تسبیح سے تم پاک ہوتے ہو اللہ فرماتے ہیں لیلن طویلہ رات کے بہت دیر تک عشاء کے بعد میری تسبیح بیان کرتے رہو سبحان اللہ اللہ کی تسبیح ہے پڑھے روز رات سونے سے پہلے ایک ہزار بار دس ہزار بار اور بچائے اپنے آپ کو فضول کاموں سے پوری شامیں سیاسی تبصرے اور پروگرام دیکھنے میں گزرتی ہیں نکالے اپنے آپ کو اس زندگی سے اور اللہ کی تسبیح کرے جو قبر میں نور بن جائے اور جو اللہ کے ہاں پاکی کی حالت میں لے جائے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کی حالت میں مرتا ہے وضو کر لیا بستر پہ لیٹ گیا مریض تھا موت آگئی ہستے کھیلتے موت کے موں میں چلا گیا اور وضو کر کے لیٹا تھا تو اب قیامت میں اللہ کے ہاں ایسی با وضو پاک اٹھایا جائے گا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرو بستر پہ چلا جائے پھر نہ بھی وضو رہے تو بھی ٹھیک ہے کہ اس نے اپنی استطاعات کے مطابق کام کیا اللہ کہتا ہے کہ رات گئے تک دیر ہو جائے اور پھر کہتا ہے دوبارہ نجوم اور جب ستارے پلٹ جائیں اس وقت مجھے یاد کرو سہری کے وقت پھر کہتا ہے کہ نماز پڑو قومو للہ قانتین کھڑے رہو اللہ کے سامنے بہت دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور پڑھتے ہی نہیں تھے پڑھاتے تھے ایسی نماز کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب بیٹھتے تھے دونوں سجدوں کے درمیان تو ہم سوچتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ بھول تو نہیں گئے اور جب کھڑے ہوتے تھے رکو سے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ لکمہ دینا پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانا بھول گئے اتنی طویل نمازیں اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی سارے کاموں کو جمع کر لے سیاسی تفسرے بھی سننا ہے اس پہ بحث بھی کرنی ہے اور کیا کیا سیاپے کرنے ہیں اور بیکار فضول ان آرازے اور مباعث سے نہ حکومتوں نے بدلنا ہے نہ کسی نے سننی ہے نہ کوئی اور بات ہے ہاں یہ سب چھوڑ دے اور سیاست کے شعبے میں سلا جائے چلو وہ ٹھیک ہے لیکن عمومی طور پر غفلت اور اس غفلت کے نتیجے میں کہتا ہے سچ بولتا ہوں آدمی جو سچ اس لیے بولتا ہے کہ دوسرے کو رسفہ کرے اور اپنی بڑائی بیان کرے تو یہ سچ شرک کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہر وہ سچ جس سے اپنے نفس میں تعلی پیدا ہوتی ہے اور دوسروں کی تحقیل لازم آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنا کبھی وہ سچ نہیں بولنا چاہیے جس سچ کی وجہ سے اپنے اندر قبر پیدا لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ فلا مسئلہ بیان کر دیجئے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسا ہے ٹکنوں سے نیچے شلوار سے نماز پڑھنا کیسا ہے ہم کہتے ہیں آپ کی نیت کیا ہے کہ جو لوگ نماز بغیر ٹوپی کے پڑھتے ہیں ان کو حقیر سمجھنا اور ہم بھی آپ کے اس فعل میں شریک ہوں کیوں وہ یہ نہیں ہیں کہ مسئلہ پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جواب ملے گا سچائی پر مبنی اور اس سے دوسروں کی حقارت اور تظلیل ہوگا یہ جو جذبے ہیں نا یہ سچ چپ رہنا اس سے بہتر ہے کبھی ایسا سچ نہ بولے سوچے جس کی وجہ سے اپنی بڑائی اور اظہار ہوتا ہے اللہ نے جو کام ذمہ لگائے ہیں ان میں بہت بڑا کام اپنی انا کو ختم کرنا ہے یہ عبادت جھکاتی ہے یہ نماز جھکاتی ہے یہ لمبے سجدے اور رکو کرنا اور اللہ کی تصویح بیان کرنا اور اللہ کی حمد بیان کرنا نفس میں چوٹ پڑتی ہے اس لیے یہ سچ کا جو ڈھنڈو رہا ہے میتھا سچ بولو کڑوہ سچ یہ ہے جو تمہیں دوسروں کی حقارت پر لاتا ہے اور دوسروں کی حقارت یہ اللہ کے آن بہت بہت زیادہ پھنسا دے اللہ یہ چاہتا ہے اور اللہ کا منشاہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی کوئی اس کے سامنے سر نہ اٹھائے جھکا رہے عبادت میں رہے جب سر اٹھائے گا تو مال اپنا سمجھے گا عزت اپنی سمجھے گا کہ میرے علاوہ دنیا میں سب زلیل ہیں اور میرے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے یہ چیزیں اللہ کے ساتھ شریک بنانا اپنے نفس کو یا آدمی کو تباہ کرتا ہے کبھی نہ کریں ہر وہ چیز جس میں اپنے نفس کی آمیزے شہنا اور پھر وہ شریعت کے پردے میں ولی عزباللہ یہ اگلے جہان تو جو ہوگا سو ہوگا اس جہان میں ہی خدا زلیل کر دیتا ہے یہ نہیں ہوا کرتا کہ آدمی لوگوں کو گالیاں دیتا پھرے اور زلیل اور رسوا کرتا پھرے اور خدا اسے موت سے پہلے رسوا نہ کرے وہ ضرور رسوا ہو کے رہتا ہے رسوائی یہ نہیں ہے کہ چہرے پہ کالک مل کے گدے پہ بٹھا کے اسلام آباد میں پھر آئیں رسوائی یہ بھی ہے کہ خدا اپنی بندگی کی توفیق نہ دے اور سجدے کی توفیق نہ دے اس سے بھی بڑی رسوائی ہے اس سے بھی بڑی ذلت ہے کہ مالک یہ لکھ لے کہ یہ شرک کرتا ہے اپنے نفس کی مانتا ہے میری نہیں مانتا اور مالک یہ کہہ دے گے یہ باغی ہے نہ کرے ایسی نیکیوں کے کام سوائے اس کے کہ شریعت نے فرض قرار دیا ہو نہ کرے میٹھا سچ بھی بولا جا سکتا ہے یہ کہنا کہ تم کرپٹو اور تم مال اڑانے والے اور تم ایسے اور تم ایسے اس کی بجائے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ کرپشن نہ کریں جس جس نے بھی کرپشن کی ہے انہیں شاہیے کہ اس پیسے کو واپس کر دے یہ بھی تو سچی ہے نا جھوٹ کون سا ہے دیکن یہ میٹھا سچ اور میٹھے سچ سے اپنے نفس کی تسکین نہیں ہوتی نفس کی تسکین جب ہوتی ہے جب کڑوا سچ بولو دوسرا رسوہ ہو اس کا نام لینا اس کے کرتوتوں پہ یہ سب کیا ہے اس کے عہدے سے حسد ہے اس کے مال کی متعلق ہے اگر وہ سچا بھی ہے تو بھی وہ چاہتا ہے کہ عہدہ میرے پاس ہونا چاہیے یہ نہیں ہے مسئلہ کہ کرپشن ہوگی ہے مسئلہ یہ ہے کہ میری سرکردگی میں کیوں نہیں ہوئی محلے والے اس بات پہ متفق ہیں کہ نشا نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ کہتا ہے مجھے شیئرمین بناو میری موجودگی میں نشا چلتا رہے تو بھی ان صدادے نشا جو ہے اس کا شیئرمین میں ہو جاؤں عہدے کی طلب ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمدردی یہ سب عملی زندگی میں پیش آتا ہے آدمی سر اٹھاتا ہے اور کچلا جاتا ہے اور آدمی دعوے کرتا ہے اور دلیل فرام نہیں کرتا اللہ دلیل کو مانگتا ہے اسی لیے بدر جیسے قصے میں اللہ نے فرمایا لِيُحْلِقَ مَنْ حَلَقَ مَنْ بَيِّنَتِن مرے وہ اور دلیل کے ساتھ مرے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں سنا تیرہ برز تک اب مرو خپو جا کے جہنم وَيَحْلِقَ مَنْ حَلَقَ مَنْ بَيِّنَتِن اور زندہ وہ رہیں گے اس دنیا میں جو دلیل کے ساتھ ہیں اور وحی سے قوی دلیل کوئی بھی نہیں اس لیے اللہ کا بہت بڑا ہم سے تقاضہ ہے کہ ہم اپنی انا کو ختم کریں ہم اپنی انا کو مٹائیں اپنے اندر سے اس کینسر کے جراسیم ختم کریں جس کا نام کبر ہے جس کا نام میرا وجود نہ کرے اپنے وجود کو مٹائیں اپنی خواہشات اپنی انا اس سے ٹک کر لے اس کو مٹائیں اور جس معاملے میں بھی اللہ نے فوقیت دی ہے اور جو چیز اللہ نے دی ہے بس اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے وہ توازع ہو جو حقیقت کے خلاف ہو وہ بھی جھوٹ ہے اللہ نے ہر آدمی کو کسی نہ کسی میدان کی صلاحیت دی ہے اس میدان میں دعوے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں ایک عمارت دیزائن کروں اللہ تیری مہربانی ہے آپ نے توفیق بخشی ہے کہ میں اپنے دماغ کو صلاحیتوں کو استعمال کر کے سرماعے میں بڑھوتی کروں اللہ تیرا احسان ہے تو نے توفیق بخشی ہے کہ لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں ہر بات پر اللہ کی طرف رجوع کرے اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اللہ نے کہا ہم نے کہا اے سلیمان ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں فم نن او ام سک لوگوں پر احسان کر ان کو کھانے کو ان کی ضروریات زندگی کو دے خرچ کر اپنی رعایہ پہ اور یہ کہ تم اپنے پاس اس مال کو سنبھال کے رکھو کسی کو نہ دو بغیر حساب سلیمان تم سے حساب ہی نہیں لینا اس کے بوجود اللہ کہتا ہے کہ عواب بار بار میری طرف رجوع کرتا تھا بار بار مجھے یاد کرتا تھا اصل چیز اس اپنی انا کو مٹانا ہے اپنے لیے یہ سمجھنا کہ میرا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اپنا احتساب کرتے رہو وہ قبل اس کے ہے کہ اللہ تمہارا حساب لے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں کوئی بات اس سے پہشیدہ نہیں اس لیے اللہ کی عبادت دیر تک اللہ کو یاد کرنا ادبارہ سجود اللہ نے کہا جب تم سجدوں سے فارغ ہو جاؤ تو بیٹھ کے مجھے یاد کرو آپ آرمی کی کسی مسجد میں جائیں کینٹ میں جائیں کہیں بھی تو یہ جو آفیسرز ان کے نماز پڑھتے ہیں جو ہی نماز ختم ہوئی پانچ منٹ نہیں لگنے اور مسجد خالی ایک دم سے بھاگتے ہیں یہ ملم جا کے دیکھ لیں امام کیا مجال ہے کہ ایک منٹ لیٹ ہو جائے یہ سب چیزیں وہاں ہوتی ہیں اور اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے ادبارہ سجود جب ہمیں سجدے کر لو فارغ ہو جاؤ سنتیں پڑھنی نفل پڑھ لیے اب اللہ کہتا ہے بیٹھ کے مجھے یاد کرو کچھ دیر دو منٹ تین منٹ پانچ منٹ اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے اثر کی نماز سے لے کر مغرب تک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اللہ ہی کو یاد کرتے تھے اسی لئے ہنفی فقہا کے نزدیک اثر کا اصل وقت یہ ہے کہ غروب سے ایک گھنٹہ پہلے آزان دی جائے سوہ پانچ بجے فرض کر لیجئے کہ مغرب ہوتی ہے سوہ چار بجے اثر کی آزان دی جائے دس پندرہ منٹ نماز میں لگ گئے پون گھنٹہ باقی رہ گیا اس پون گھنٹے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے مغرب تک اللہ فرماتے ہیں قبلہ غروبہ سورج کے اترنے سے ڈوبنے سے غروبہ آفتاب سے قبل بیٹھو اور مجھے یاد کرو کھڑے رہو اللہ کے سامنے دیر تک ہاتھ باندھ کے اللہ کہتا ہے دیر تک کھڑے رہو میرے سامنے ہاتھ باندھ وہ شہنشاہ ہے وہ بادشاہ ہے اس کے لیے تعریف ہے اللہ کے لیے توصیف کے جملے کہنا کہ اللہ بڑے ہیں اللہ پرردگار عالم ہے اللہ تو تاری کائنات کو رزق دیتا ہے اللہ تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے اللہ تو ہی ہے جس کے قبضے میں انسانوں کی موت اور زندگی ہے اس طرح کے جملے اللہ کے لیے بیان کرنا اللہ کی تعریف پر مشتمل جملے بیان کرنا یہ شریعت میں مطلوب ہے مقصود ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کیا آپ عربی جانے اور عربی میں ہاں جو واجیب بیاد آتے ہیں وہ عربی میں جیسے نماز عربی میں ہے یہ تو واجیب فرض ہے نا اس کے علاوہ اللہ کے لیے جملے سوچے اللہ کا شکر ادا کرے اس کی تعریف کرے کب فرمایا سجدوں کے بعد اور فرمایا سورج کے ڈوبنے سے پہلے اور سورج کے چڑھنے سے پہلے سارے کاموں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی عبادت کرنا تابعین کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے دور میں ہم جب مسجد میں جاتے تھے مغرب کی نماز میں پڑھنے تو وہ مسجد ایسے گونج رہی ہوتی تھی اللہ کے ذکر سے جیسے مکہیاں شہد کی بن بناتی ان کا ہر کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے ہر کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے اس لئے اللہ کی تسبیح یا تو اس آدمی کا حال ہو جائے بہت مشکل بہت مشکل حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے متعلق فرمایا تھا کہ جیسے تم اپنے پروردگار عالم کو دیکھ رہے ہو یا پھر وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اس کے متعلق بھی اور دیگر عبادات بھی یا تو اس کا حال ہی یہ ہو جائے کہ حضوری کی کیفیت خدا کے سامنے رہے اور یہ بہت بڑی بات ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے بلایا صحابہ رضی اللہ عنہ کو کوئی خاص بات تھی مملکت کے متعلق رات دیر تک بیٹھے مشورہ کرتے رہے باتیں کرتے رہے جب تحجد کا وقت آیا تو بھئی ابن قاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت بہت رات ہو گئی اب نماز پڑھ لیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو اب بھی نماز میں ہوں یعنی اللہ کی حضوری کی کیفیت ختم ہی نہیں ہوئی ہوتی نہیں تھی یہ کرنے کے کام ہیں عملی زندگی میں کہ آدمی اس کو کرے اللہ کو یاد کرے سو مرتبہ پچاس مرتبہ دس مرتبہ ایک مرتبہ بھی لیکن جب شروع کرے تو پھر موت تک چھٹنی نہیں چاہیے آخری دن بھی سے پورا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب لکاتہ ہے عد و مہ اس سے عائشہ عرض اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عمومی طور پر جس عبادت کو آپ شروع فرما دیتے دے پھر اسے چھوڑتے نہیں یہ کام کرنے کے اپنی انا کو مٹانا اپنی زد کو ختم کرنا اپنے نفس سے ٹکرانا اور نفس کی بجائے اللہ سے تعلق جوڑنا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا تھا کہ لوگو تمہاری دو خواہشات دنیا کو اتنا برباد کرتی ہیں کہ بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریورڈ میں چھوڑ دیے جائیں تو بکریوں کو اتنی چیر کھاڑ نہیں کرتے جتنی تمہاری دو خواہشات دنیا میں برباد کرتی ہیں معاشرے کو بھی سوسائٹی کو بھی اور تمہیں بھی ایک مال کے حرص کے مال بڑے مال بڑے یہ حرص اور دوسرے نے فرمایا عزت کی تلاش عزت کی تلاش کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی عزت محفوظ رکھے لیکن اپنی عزت کی خاطر دوسروں کو زلیل کرنا ہر وہ عزت جس کی بنیاد دوسروں کی زلت پر مبنی ہے خدا دونوں جہانوں میں اسے زلیل کرے گا ہر وہ عزت جس کی بنیاد دوسروں کو زلیل کرنے پر رکھی جائے اللہ دونوں جہانوں میں اس پر حساب لے گا ہر وہ عزت جو دوسروں کو زلیل جان کے اپنے نفس کی تسکین کے لیے حاصل کی جاتی ہے یاد رکھو دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے خدا زلیل بھی کرے گا اور وہاں یا خلط فیہ مہانہ اللہ نے کہا ہم اسے جہنم میں رکھیں گے زلیل کرتے اللہ سمجھنے کی توفی